یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج ایپرل دوہزار تئیس کی انیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجہ چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبر سنیے سودان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور پیرا ملیٹری فورسز کے درمیان حصول اقتدار کے لیے لڑائی پانچ دن سے جاری ہے جس میں اب تک دو سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں یہ جنگ دوہزار اکیس میں فوجی حکومت قائم کرنے والے فورسز کے دو جرنیلوں آرمی چیف عبدالفتح البروحان اور ان کے نائب پیرا ملیٹری ریپیڈ سپورٹ فورس کے کمانڈر محمد حمدان دیگلو کے درمیان ہو رہی ہے بلوجستان لیبریشن فرنٹ نے سترہ اپریل کو رات گیارہ وجہ تربت میں تعلیمی چوک پر پاکستانی فوجی دستے پر حملہ کر کے دو فوجی شدید زخمی کر دیے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر باغ میں گینگ بار میں پاکستان تحریک انصاف باغ کے قتل کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ قتل تھری 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 گروپ یعنی تین سو تیتیس گروپ نامی کرمنل گینگ نے کیا ہے دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بتایا جاتا ہے اسرار سلیم قتل کیس کے مرکزی ملزم راجہ شاہ زیب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ چھے دیگر ملزمان بھی حراست میں لے لیے گئے ہیں پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر میں نئے وزیراعظم کا انتخاب چھے دن بعد بھی نہ ہوسکا اور آج پھر اسمبلی اجلاس جاری ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے تنویر علیہ السلام کے خلاف توہین عدالت کے فیصلے میں ان کو نا اہل قرار دے کر پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کو سیاسی بہران سے دوچار کر دیا ہے یاد رہے کہ پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر میں وزیراعظم کا اہدہ گیارہ اپریل سے خالی ہے پاکستان سمیت پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور مقبوضہ گلکت بلتستان میں مہنگائی بے روزگاری اور تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے لوگ عید کی خریداری میں شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ریکارڈ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اور بازاروں میں رشت ختم ہو چکا ہے دکاندار بھی پریشان ہیں مقبوضہ گلکت بلتستان میں ستپارہ پاور ہاؤس کردو کے ملازمین نے تنخواہ اور الانسز نہ ملنے پر ہرتال کر دی ہے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بحال کروانے کے بعد چین نے اب فلسطین اور اسرائیل میں سالسی کی پیشکش کر دی ہے اور فلسطینی اسرائیلی وزراء خارجہ کو چینی فورن منسٹر نے فون کیا اور دو ریاستی حل پر مذاکرات کے لیے زور دیا اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر طالبان نے افغانستان میں خواتین کو ملازمت کرنے کی اجازت نہ دی تو وہ افغانستان سے اپنا مشن واپس بلا لیں گے یاد رہے کہ افغانستان میں یونائٹڈ نیشن کا عملہ تین ہزار سے زائد افراد پر مشتمل ہے جن میں سے چھ سو سے زائد عورتیں شامل ہیں آپ ریڈیو حمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد عیوب مرزا کو اجازت دیجئے